موسیقی جنوبی پنجاب سمیت صبح بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکوں کی واپسی کے لیے تمام تیاریاں مکمل ورزیالہ پنجاب کی چیف سیکیٹری اور آئی جی پنجاب کو ہدایات چاری ورزیالہ نے کہا کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکوں کو پناہ دینے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی آئی جی پنجاب کہتے ہیں کاغذات نہ رکھنے والوں کو پکڑیں گے اور ڈیپوٹ کر دیں گے سہولت کاروں کے لیے بھی کوئی معافی نہیں غیر قانونی مقیم غیر ملکوں کا انخلاء دیویجنل انتظامیہ نے بھی آپریشن کے لیے کمر کس لی ایکشن پلین تیار کمیشنر ملتان کی ہیڈات پر چاروں اطلاع میں افغانیوں کے لیے کیمپ قائم ملتان سپورٹس ہسٹل کو ہولڈنگ کیمپ کا درجہ دے دیا گیا انتظامات بھی مکمل دیویجن بھر سے چھے سو چپن افغان باشرندے پاکستان سے منتقل کیے جائیں گے انچارز سیکیورٹی وکار بخاری نے کہا ہولڈنگ کیمپ پہ دس دن کے قیام و بام کا بندوبست کیا گیا ہے یہاں پہ پانچ سے چار جو ہیں وہ حال ہیں اس کے علاوہ دس بارہ کمرے ہیں ہمارے باس تو صبح سے ہم اسی کے لیے لگے ہوئے ہیں یہی کام کر رہے ہیں تقریبا اور یہ ٹائم ہو گیا آپ کے سامنے کہ ان لوگوں کو اچھا محول دیا جائے اور الحمدللہ بہت اچھے یہاں پہ بیٹ وغیرہ لگا دیئے ہیں ہم نے ان کے کھانے پینے کا بھی انرینجمنٹ کر رہے ہیں اور جیسے وہ ہمارے پاس آئیں گے اس کے بعد ہم انشاءاللہ از ایک گیس ٹریٹ کریں گے اور ایک اچھا محول سپریم کورڈ بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات صدارت کی نشیز پر شہزار شوکت 98 ووٹ لے کر آگے سیکیٹری کی نشیز پر علی عمران سید کی 89 ووٹ لے کر برطری نائب صدر پنجاب کی نشیز پر عمر حیاء سندھو 125 ووٹ لے کر آگے بہاولپور میں بھی شہزار شوکت کا پلڑا بھاری رہا عوام کی مشکلات میں آئے روز اضافہ پیٹرول کی قیمتوں میں ریلیف تو نہ ملا لیکن گیس پرم گرا کر امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا گیس قیمتوں میں حالی اضافے پر جنوبی پنجاب کے شہری آفے سے باہر مہنگی گیس سے نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے شہریوں کی حکومت سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ پہلے بجلی کے بل مہنگے کر دیا تھے انہوں نے بجلی کے بل نہیں بھر سکتے اب 172 فیصد انہوں نے گیس مہنگی کر دی گھریلو گیس اب ہم کیا کریں ہم چولے بھی نہیں چلا سکتے وہ صحیح ٹائم پر گیس بھی نہیں ملتی ہمیں پہلے تو ہم بجلی کے بلوں پر پریشان تھے وہ ہم سے بھرے نہیں جا رہے ہیں اب انہوں نے 172 پرسنٹ جی انہوں نے گیس کا ریٹ بڑھا ہے تو یہ تو ہمارے بہن سے بھی دوچ جا رہا ہے گیس بم گرانے کے بعد الپی جی کے نرخوں میں کمی عوام کے دکھوں پر مرہم پٹی رکھ دی گئی اوگرہ نے الپی جی کی نومبر کے لیے پی کلو قیمت میں 9 روپے 95 پیسے کمی کر دی الپی جی کی پی کلو قیمت 270 روپے 98 پیسے سے کم ہو کر 291 روپے 3 پیسے پی کلو ہو گئی بیٹی کا جہیز بنانے والے غریبوں کے لیے خوشخبری سونے کی پی تولا قیمت میں 1500 روپے کی کمی 24 کے را سونے کی پی تولا قیمت 2 لاکھ سترہ ہزار روپے ہو گئی 22 کے را سونہ 1 لاکھ 98 نو سو روپے پی تولا ہو گیا وعدوں کی پاسداری نہ ہو سکی قومی ایلائن کو اندھن نہ بے سکا ملتان سیبرو نے ملک جانے والی دو پروازے منسوخ مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا اپنی مدد آپ کے تحت ہوتیل میں قیام پر مجبور بیر والا عبدالحکیم غوثیہ چوک کی خصہ حالی شہریوں پر بھاری ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑک شہریوں کے لیے مصیبت بن گئی گرد و غبار سے سانس کی بیماریاں پھیلنے لگی میک میں سوئی گیا سڑک اکھارنے کے بعد تعمیر کرنا بھول گیا شہریوں کا سڑک کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ مین عبدالحکیم چوک ہے یہ کنیکٹ کر رہا ہے ہمارے سی پیک کے منصوبہ سے اور یہ عرصہ دراز سے یہ آپ کنڈیشن آپ خود دیکھ لیں یہاں پہ ہیوی ٹریفک کا کوئی بائی پاس کے تھرو سے سسٹم یہاں موجود نہیں ہے یہاں پہ ترہ ترہ کی بیماریاں پھیل رہی ہیں اور یہاں پہ پانی کچھرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ موٹسائیکل رکشہ اور باقی ویکلز عام پیدل شہری بھی ان مسائل کا شکھا آفصل پور میں گورنمنٹ گرلز کالج کے باہر پورے کے ڈھیڑ لگ گئے برساتی نالا گندگی سے اڑ گیا برہر درخواسوں کی باوجود شنوائی نہیں ہوئی رہگیر اور طلبہ نے ڈپٹی کمیشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے حاصل پور کا واحد جو گرلز ڈگری کالج ہے اس کے باہر جو ہے وہ تو گزرنا محال ہے چھوٹی کے ٹائم یہاں پہ طالبات کا ہزاروں کی تعداد میں طالبات پڑتی ہیں رش ہو جاتا ہے اور آپ سڑک کا حال دیکھیں کہ سڑک کے اوپر تقریباً آدھی آدھی سڑک جو وہ مٹی سے بھری ہوئی ہے اور جو برساتی نالا ہے وہ بھی بند ہے بارش کے دنوں میں یہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے بھکر میں تجاوزات کی بھر بار سے شہری خوار مافیا نے شہریوں کے لیے بازار تنکر دی چوالس فٹ کی سڑک پندرہ فٹ کی ہو گئی ریڑی بانو اور دکانداروں کے سامنے انتظام یا بے بس میاں سرنو میں تجاوزات کے خلاف آپریشن بلدیا نے بازاروں میں تجاوزات قائم کرنے والے دکانداروں کو بھاری جرمانے کر دیے بجلی چور اور نادہ ہندگان قانون سے بچ نہیں پائیں گے جنوبی پنجاب میں آپریشن جاری مزید 110 بجلی چور دھڑ لیے گا ہے 96 نئے مقدمات ایک کروڑ روپے جرمانہ نادہ ہندگان سے تین کروڑ سے زائد پسل کیے گا ہے بجلی چوری میں ملوث ہونے کا الزام مہکمانہ فرائز میں غفلت برپنے پر مہکو سرکل کے تین اہلکار موطل تینوں اہلکاروں کی موطلی کے احکامات چاری کر دیے نشتر ہرسپتال ملتان کی اپڈریڈیشن ایڈیشنل چیف سیکیٹری جنوبی پنجاب ایک ہفتے میں دوسرا دورہ نشتر ہرسپتال میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائسہ لیا ایڈیشنل چیف سیکیٹری کے وارڈ نمبر تیرہ میں جاری ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت جنوبی پنجاب سیول سیکیٹریٹ میں سرکاری رہائش گاہوں کی تکمیل کی ڈیڈ لائن کام کر گئی آئیڈیف نے مقررہ مدد کے اندر جیو آر کو مکمل کر لیا پروڈجیکٹ ڈائریکٹر نے کہا کل رہائش گاہیں آپ سران کی حوالے کر دی جائیں گی سیول سیکیٹریٹ کی بلڈنگ اکتیس دسمبر تک مکمل کرنے قائم دیا کاغذ پینسل کا زمانہ اب ہوا پرانا ترقی کرنی ہے تو جدید نظام پڑے گا اپنانا میک میں ہار ایڈیوکیشن ملتان کے فیلڈ افسران کے لیے ای فالن سیسٹم کا آغاز ایڈیشن سیکیٹری جنوبی پنجاب اتاول حق کہتے ہیں جدید سیسٹم سے وقت اور وسائل کی بچت ہوگی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف منجمنٹ کے ذریعے تربیت افسران کا جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کا دورہ ایڈیشنل چیف سیکیٹری ساکیب زفر سے ملاقات خطے کی تاریخ تحزیب ادب اور ثقافت کے حوالے سے تبادل خیار دینگی نے بہاولپور کو بھی لپیٹے میں لے لیا گزیسنہ چوبیس گھنٹے میں مزید چار مریض ہی پون وکٹوریا ہسپتال میں تین سرسادک ہسپتال میں ایک مریض لائیا گیا روہ سال دینگی کے مریضوں کی تعداف ایک سو اٹھارہ ہو گئی جنوبی پنجاب میں گندم کی کاش سے قبل بیچ کی تیاری کا مرحلہ بوائی سے قبل بیچ کو جراسین کرش محلو لگایا جائے روہ سال بی سے زائد اقسام کے بیچ منظور کیے گئے ہیں کاشکاروں کو منظور شدہ بیچ ہی اس سے امان کرنے کا مشورہ کاش کرم ہو چاہیے کہ وہی کاش کرنا چاہیے ہیں جس میں اگر ہم گندم کی بات کرتے ہیں جس میں جو ہے ریبر ہے اکبر ہے نواب ہے سادک ہے دلکش ہے عروج ہے اس طرح کی جو اور صرف اور صرف ادارے کی طرف سے جو منظور شدہ اقسام ہیں میں کاش کرنے کو یہ ہی کہوں گا کہ صرف وہ کاش کریں جو اس سے ان کی جو ہے وہ نہ صرف پیدابار زیادہ آتی ہے بلکہ وہ شروع میں جو قوات مدافعات ہے وہی بہت زیادہ ہے چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان محکمہ بہبود عبادی رحیمیہ خان کے زیر احتمام سمینار شریعت کے حوالے سے خاندان کے تشکیل اور حقوق باری آگاہی دی گئی موسیقی موسیقی آل پاکستان ورمن ایسوسیشن کے زیر احتمام ملتان میں تقریب خواتین کو ڈرائونگ اور ٹرافک قوانین باری آگاہی دی گئی چار ماہ کے کورس کے بعد خواتین کو ڈرائونگ لائسنس جاری کیا جائے گا موسیقی ایمیرسن یونیورسٹری ملتان میں فورس پیسٹیبل کا انعقات شعبہ سیاسیات اور بین ان اقوامی تعلقات کے طلبات میں دیسی اور پاس فورس میں چڑھ کر حصہ لیا وائس ٹرانس میں ڈاکٹر محمد رمزان کی فیسٹیبل میں بطور مہمان خصوصی شرکت موسیقی اور ڈی جی کان میں پانچ روزہ سالانہ سپورٹس پیسٹیبل گل سیکٹر آف ایکسیلنس میں افتتاہی تقریب پیزا میں غبارے چھوڑے گئے مارچ پاس ٹیبلوز اور خاہ کے پیش سپورٹس کارا چار نومبر تک جاری رہے گا موسیقی موسیقی